السلام علیکم ڈاکٹر عبدالعید فاطم آج میں نے جو اپنی ویڈیو کا ٹاپک رکھا ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ اپنی بلیاں رکھتے ہیں اور جب بھی آپ اپنے گھر میں بلیاں لے کے آتے ہیں ڈاگز لے کے آتے ہیں یا کوئی بھی برٹ اس کو ایزا پیٹر آپ گھر میں رکھتے ہیں یعنی کہ آپ پہلی دفعہ پیٹر لور بن رہے ہیں پہلی دفعہ اینیمل لور بننے کی طرف جا رہے ہیں یا بن چکے ہیں اور اینیمل آپ نے اڈاپٹ کر لیا یا پرچیز کر لیا اس کے بعد آنے والی جو بیسک چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو ہاؤنا ہونا پتا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ اینیمل مارکیٹ سے پرچیز کر کے لے کے ہیں سب سے پہلے آپ پہنے سے جو اینیمل یا برڈ موجود ہیں ان سے آپ نے دو ہفتے کے لیے آئیسولیشن میں کورنٹین میں رکھنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا مارکیٹ سے جو برڈ آتا ہے اس کے اندر موجود کوئی بھی کیریئر وائرس کوئی جرسیم کوئی انفیکشن کوئی بیکٹیریا فنگس یا کوئی بھی ایشو ہوگا تو جب کورنٹین میں رکھا جائے گا آئیسولیشن میں رکھا جائے گا وہ چیزیں کلینی کے لیے پیر ہوں گی ابزرب ہوں گی سیکنڈ آپ کو جو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ڈائٹ پلین جو ہے وہ سیجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو پیٹ لے کے آئے ہیں اس کا صبح جو پیٹ شام کی خوراک کیا ہونی چاہیے اس کی خوراک کیلئے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے قریب سنن ڈی آفٹر ویٹن ڈاکٹر سے ڈائٹ پلین اس کا بنائیں ڈائٹ پلین کی کنسٹریشن لیں اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ آتا ہے ویکسینیشن کا پوائنٹ ویکسینیشن کا بہت زیادہ اہم کردار ہے باڈی کے ایمیونٹی لیول کے اندر ویکسین کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تاکہ جانور ہر طرح کی بیکٹیریا سے وائرس سے فنگس سے الارڈی سے ہر طرح کے سکین کے ڈائیجیسٹر ٹیک کے ریسپریٹری ٹیک کے نروس سائنس ان تمام چیزوں سے بلکل فری ہو جائے تاکہ ان فیوچر آپ کو اپنے پیٹ کے رکھنے میں کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ ہو اس کا بات آتی ہے پیٹ ہاؤزنگ منیجمنٹ پیٹ کو کیٹ ہے اس کو کیسے رکھنے ہیں ڈاگ ہے اس کو کیسے رکھنے ہیں اس کو رکھنے کے لئے کون کون سے کیٹ ہاؤز کیٹ کیجز ڈاگ کیجز یا اگر اوپن رکھنا ہے تو اوپن رکھنے میں کس طرح کی ایس اوپیز کو فالو کرنا ہے اور نیکس آن پوائنٹ آتا ہے ڈی ورمن کا ڈی ورمن کا مقصد ہوتا ہے جس ہمیں پیٹ کے کینوں کی دوائی کا استعمال کر کے کینوں کو ورنز کو ختم کرنا تاکہ باڑی اس قابل ہو کہ جو کھانا کھائے وہ کھانا اس کی انرجی اس کے جسم کا حصہ بنے نیکس ون جو پوائنٹ آتا ہے وہ فری اور ٹکس کے سپری کے حوالے سے ہے فریز اور ٹکس کا جو سپری ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باڑی کے اوپر موجود بالوں میں یا ٹیل پہ یا پنجوں کے درمیان پہ یا نیک کے نیچے کانوں کے اردگیت کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ٹکس نظر آئے فریز نظر آئیں لائس اس طرح کی تیزیں نظر آتی ہیں جویں نظر آتی ہیں یا ٹکس چچڑ جسے ہم بولتے ہیں وہ نظر آتی ہیں تو ان کا سپری احتیاطاً آپ کو کروانا چاہیے تاکہ آپ ہر طرح کی انفیکشن سے اپنے پیٹس کو بچا سکیں یہ کچھ بیسے گائیڈ لائنز ہیں جو آپ کو ایک پیٹ لور ہونے کے ناتے پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیشن انفارمیٹیو ویڈیوز یا آپ کو کوئی بھی آپ کی کیسٹن ہیں ان کے آنسر چاہیئے تو آپ میرے ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں شکریہ موسیقی